یہ ایسا سٹون ہے کہ کافی لوگوں کے اوپر یہ نہیں سوٹ کرتا اور بہت ہی نیگٹیف افیکٹس آتے ہیں تو اس کی بھی تو اسی سٹوری جاننا چاہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیلم ہے اس کو سٹون کے اندر ایکسٹریمیسٹ سٹون کہا جاتا ہے اور اگر مکس ہو جائے تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ چیز نکلتی ہے اس کے ساتھ اسی لیے اکیق کو پہنائے جاتا ہے کہ اس کی اگر پاورز بہت زیادہ ہیں تو ان کو تھوڑا سار یہ ڈمپ کرتے ہیں اگر آپ امرلڈ اور روبی پہنے سائفائر کے ساتھ تب کیا افیکٹس آتے ہیں نہیں امرلڈ کی thinking اور اس کی جو basis ہیں وہ اور ہیں ٹھیک ہے روبی کی اور ہیں روبی آپ پہن سکتے ہیں سائفائر کے ساتھ امرلڈ نہیں پہن سکتے ہیں اچھا اور تینوں اگر ایک ساتھ پہنے تو میرے خواہل ان کی آپس میں ہی crossing ہوتی رہے گی آپ کو benefits and losses نہیں بہتے ہیں اچھا اچھا اس طرح بھی میں ہم جانا چاہیں گے آپ نے ہاتھ میں اس وقت کون کون سے میں اگر آپ کے ہاتھ پہ دیکھوں تو دو ایک اکیق ہے اور یہاں سے دوسرا امرلڈ لگ رہے ہیں اکیق اور امرلڈ ہیں اچھا اور فروزہ اور اکیق ہے اچھا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہے اس کو سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے اس کو اٹھے ہاتھ میں پہننا ہے اس میں کوئی سائنس ایسی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ فنگر میں نہیں پہننا چاہیے کوئی ایک پرٹکلی سٹون ہوتا ہے جو جیڈ تھا ہے کیا تھا پہلے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو حدیث شریف آئی ہے مختلف بکس کے اندر نیئر بورٹ کشم قدرت میں بھی کوٹ ہے تیزیب الاسلام میں بھی کوٹ ہے انگشتی کی عذاب میں بھی کوٹ ہے یہی حدیث ایک ہی چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے منع فرمایا ہے انگوٹھی پہنے سے اور تھم میں بھی کیونکہ تھم میں جو تھا اور اس شہادت کی انگلی میں ہمیشہ مشرقین اور قومِ لوت وغیرہ پہنا کرتے تھے اور یہاں پوروں کے اندر بھی وہی پہنا کرتے تھے اور یہ ایسی باتیں جو ہمیں بالکل نہیں پتا اور بہت اچھا لگ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ اور مائی بیوز کسا چیئے کریں اگر اس سے کہ ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے ان کی جانب چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہمار بھائی شکر ہم ویری فائن اور آج تو احمد پور شرکیہ نے ہمیں بڑے ارسے باد یاد کی ہے بس شکر ہے کہ آپ نے پہچانلی ہے اور اگر آپ لوگ نہ پہچانلی ہے تو میں نے یقینا خفا ہو جانا تھا نہیں نہیں جناب یہ کیسے لیتر سواد آپ نے کال کی ہے وہ جو بتائیں کیا جاننا چاہیں گی سب سے پہلے تو میں کہوں گے بہت ارسے بات جیسے کہ میں پروگرام میں شرکت کر رہی ہوں پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ سیگمنٹس آپ لوگوں نے چینج کی ہیں ہمارے پروگرام کو چار چاند دک جاتے ہیں آج بھی آپ نے ماشاء اللہ بہت زبادرز کیسٹ لائی ہوں تو اس حوالے سے بھی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہا ہوں میرے نام سمیرا ہے اور میرے نام سمیرا ہے اور میرے نام سمیرا ہے اور دیٹ و ببر سمیری ہے 4th july نام بات کر رہی ہے 4th july 4th july آپ تو جد دن امریکہ اپنی جشن ازادی مناتا ہے 4th of july آپ تو اس دن پیدا ہوگی یعنی پورا امریکہ آپ کی پدائش کے اوپر جشن مناتا ہے تو میں تو جاننا چاہ رہی تھی اپنے سٹون کے حوالے سے اور یہ بھی کہ کیا واقعی سٹون پرسنیلٹیز پر افرکت کرتے ہیں بالکل آئی تنگ آپ کے اس سوال پہ بھی ہمارے پاس ایک کہانی موجودہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آپ سنتی رہی گا بہت شکریہ سمیرا آپ نے کال کیا احمد برشار کیا سے اور جاننا چاہ رہی ہیں کہ کون سا سٹون جو ہے مافق رہے گا پہلے سمیرا ناس کے بارے میں بتا دوں توکیر احمد صاحب یہ اکیق کے ساتھ فیروزہ یا یاکوت اس کو پہنیں گے اور اختر عباس صاحب زرد اکیق کے ساتھ نیلم پہنیں گے اور سمیرا ناس جو ہے یہ گلے میں مرجان پہنیں گے اچھا یہ پیننٹ کے سور پر مرجان پہنیں گے اور ہاتھ میں ریڈ کلر کا اکیق پہنیں گے یہ سیدھے ہاتھ میں ہے یا الٹے ہاتھ میں ہے اس میں بھی کوئی ہاں جی بالکل میں آگے بتا رہا تھا کہ ان دو انگلیوں میں کومی لوت پہن دی تھی اور اس میں منافقین پہنا کرتے تھے صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ ان دو انگلیوں میں اور جڑ تک پہنیں گے ہمیشہ ہمیشہ رائٹ سائٹ پہ پہنیں گے بائیں ہاتھ میں نہیں پہنیں گے لیکن اگر آپ کی رائٹ سائٹ کی دونوں انگلیوں میں ہو تو بائیں ہاتھ میں پہنیں گے لیکن ان کو باتھروم جانے سے پہلے ہر صورت اتار دیں گے اور رات کو سونے سے پہلے کیونکہ یہ نجس حالت میں کبھی نہیں پہنے جا سکتا یہ جنت کے پتھر ہیں اور وہاں پر بھی ہمارے لیے یاکو اتھیرے موتی جوہرات کے محل ہیں اور جہاں تک ہم اقیق کی بات کرتے ہیں وہ بائی ٹائم بائی آپ کی سپیرچل پاورز جو بھی ہوتی ہے جب آپ نماز پر تو وہ چینج ہونا شروع ہو جائے یا تو اس میں آنکھ بنتی ہے یا کبھی درخ بنتا ہے اس ٹائپ کی ڈیفرن ڈیفرن چیزیں چینج ہوتا رہتا ہے اقیق سٹون جو ہے ام ایٹس جسٹ ایمیجینیشن میں کہہ سکتا ہوں اس کو ایدروائز جو سٹون ایک بار خلق ہو جاتا ہے اس کے اندر تغیر اور دبدل صرف دو میں آتا ہے یا تو فیروزے میں فیروزے میں یہ آتا ہے تغیر کے اس وقت ہم لوگ صرف واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد اور پھر ان تمام چیزوں کے پر گفتو کریں گے جناب دیکھتے رہے ہمارا پروگرام اور اگر آپ کے دہن میں بھی کوئی سوال ہے کہ آپ کونسا پتھر پہننا چاہتے ہیں کونسا آپ کو موافق ہوگا یا نہیں تو اس کے لیے ہمارے نمبروں پر کال ضرور کیجئے گا فیلحل چلتے ہیں ایک اوڈیسی کمرشل بریک کی جانے جی بیئرز ویلکم بیک جیسے کہ عمر نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اپنا نام اور جہاں سے آپ کال کر رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ لکھ لیں گے سائے چیزیں اور آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا سٹون آپ کو سوٹ کرتا ہے بیکوز ہر سٹون کی اپنی اپنی کیا کہتے ہیں فائدے ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں تو جو بھی سٹون آپ نے آلریڈی پینا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ جان سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو بیماری ہو بلاڈ پریشر ہو شگر ہو اس کے لیے بھی کافی اچھی کیا کہتے ہیں ایفیکٹ چاہ سکتے ہیں تو جناب ایک دور پھر آپ کو بتایا چلیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبح بخیر روحی The Energetic and The Electrifying Morning Show اور یہ تمام electricity کے پیچھے ہاتھ ہے وائٹل ٹی کا جس کی وجہ سے ہم لوگ صبح پہلا سپ لیتے ہیں اس کے بعد ایک دم دبانگ طبیعت ہو جاتے ہیں اچانک ہمارے ونگز نکل آتے ہیں جناب سو وائٹل ٹی ہو اور زندگی جی ہو اور ہمارے پاس زندگ واپس سے خورک صاحب کی جانے بات ہیں ماشاءاللہ چاہے تو آپ بڑا ایک لازمی ڈیوز ہے پاکستانیت کا کہتے ہیں جہاں پاکستانی چاہے ہم لوگ بہت پیتے ہیں مگر یہ بتائیں کہ چاہے کی بھی اپنے الگ اسرات ہوتے ہیں اور ہمیں اچھانک طبیعت میں بڑا دبانگ پناہ آجاتا ہے اور بڑا فریش فیلی کرتے ہیں ہم آپ کے سٹون کے حوالے سے بھی پتہ کرتے ہیں کیونکہ سٹار سے تو ریلیٹی سٹون ہی ہیں میرے رہا سٹون ہی ہوگا بلاک سٹون بھی بہت اچھا سٹون ہے کیونکہ وہ ایک چکل میں بھی آسکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے میں رخل ہم یہ جاننا چاہیں گے ہجر اسوات بھی بلاک سٹون ہی ہے ہجر اسوات میں کہنے لگا تھا کہ دنیا کے اندر دو ہی جنت کی چیزیں جو ہیں فیزیکل فارم میں ہیں ایک تو وہ اجوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو بیج ہے وہ جنت سے آیا تھا دوسرا ہجر اسوات کے بارے میں کہتے ہیں اور اس کی جو لوگ ہیں کتنے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں وہاں پر جا کر اور خانہ کعبہ میں وہاں پر جڑا ہوا ہے دعائیں مستجاب ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسپیشلی اس جگہ کے اوپر جا کے ہم یہ جانا چاہیں کہ جو فروزہ ہے کون کہ بہتی مجھے لڑکیان如果AU Shouldn'tuki ش계ل فروزہ ہی جیونڈی اس کے خواس میں سے ایک خواس یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہماری آخرت کی زینت ہے اس لئے کہا گیا کہ ہم آخرت میں جو ہیں وہ ہمیں ملے گا جنت میں یہاں ہم نہیں پہن سکتے یہاں لیڈیز آپ پہن سکتی ہیں اور فیروزہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے فتح اور نسرت کے لیے اور قوت کے لیے شوگر کے لیے یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا کونفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہے مثال کے دور پر جو خاک عداد ہوتے ہیں میکسوم ان کے ساتھ پرولوم یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھے بہت مہنتی بہت بہت کرنے والے لیکن ان کی ڈسین پاور نہیں ہوتی وہ اپنا فیسلے پہ قائم نہیں رہ سکتے یہ ان کو پریشوریز کیا جا سکتا ہے وہ اکیق کے ساتھ فیروزہ کو یوٹلائز کریں ہندر پرسنٹ ان کا جو کونفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بینفیٹ یہ ہوگا کہ لیکن اس سے ایک چھوڑا سا لاؤس بھی ہوگا اس سے وہ پریشان نہ ہو اس میں تھوڑی سی قولنیس پیدا ہوگا اور قولنیس اس ہی میں پیدا ہوتی ہے جو اپنی چیز پہ قائم رہنا چاہتا ہے یہ طبیعت میں سرد مہری کی بات کر رہے ہیں آپ انفیکٹ کہ جو طبیعت کے اندر انسان میں قولنیس آجاتی ہے مطلب وہ اتنا رسپومسیف نہیں رہتا کسی کی جانب جذبات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں مطلب کسی کے فائدے نقصان کے اوپر اچھا فیلنگس ملی جلی سی ہیں اور می بھی fight for the right اللہ تعالی جلیشانوں نے یہ جو تمام لوگوں کو بنایا ہے اور یہ چار رناصر بنائے ہیں یہ چاروں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں بالکل اب مٹی جو ہے یہ تھرثرانہ شروع کر دے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے صحیح زلزلہ آجائے آپ زلزلہ کو روک سکتے ہیں impossible آگ لگ جائے جنگلوں میں آگ کو آپ قابو پا سکتے ہیں صحیح ہوا بے قابو ہو جائے طفان آجائے آپ قابو پا سکتے ہیں سنامی آجائے پانی بپر جائے آپ قابو پا سکتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگوں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا مگر حقیقت میں دیکھ لیا کہ پانی سے کتنی بڑی تباہی تھی یہ یعنی نیچر کے چار علی وقت چاروں چیزوں کو اللہ تعالی نے یکجہ کر کے ایک انسان کو تخلیق کیا صحیح ایک شخص گیا اور اس نے امام حسن اسکری کے پاس اللہم صلی اللہ محمد عالم محمد ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں نے محمود ابن احمد نسید کی بیٹی سے شادی کی اور میری اس سے اولاد نہیں ہوتی تھی مجھے اس سے بہت محبت ہے میری اولاد نہیں ہوئی تو میں کیا کروں آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ انگوٹھی فروزے کی لے لو اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء 87 آیت اس نے ایسے کیا تو ایک سال کے بعد اس کے گھر میں اولاد ہو گئی اب میں نے اس چیز کو لیا اور یہ پہن کر ایک شخص جس کے گھر میں چودہ سال سے اولاد نہیں کی میں نے اس کو دے دیا وہ دیا تو ایک سال کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے جو فروزہ دیا تھا اگر اس کا کام ختم ہو جائے تو میں وہ کسی اور کو آگیا میں نے کہا کون سا کام ان کا آپ نے مجھے دیا تھا اولاد کے لیے بیٹا ہو گیا اب حدیث صحیح تھی اب میرے ذہن نے فوراں کلک کیا کہ اس کے اندر ہے کیا جس نے یہ کیا تو میں نے جب اس کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو سٹڈی کرتے کرتے مجھے یہ پتہ جلا کہ اس نے فاسفیٹ، کاپر اور مگنیشیم ہیں اور فاسفیٹ، کاپر اور مگنیشیم یعنی اس کی بیسک کموزیشن ہے اب یہ جب آپ کی باڈی کے ساتھ مس ہوگا اور یہ اپنی ریزز آپ کی باڈی میں ترانسفر کرے گا 100% آپ کی نیوران سسٹم پاورفل ہوگا آپ کی اصاب مضبوط ہوں گے ریڈ کی ہڈی کا جو اندر جس کو دورکا جاتا ہے وہ بہت سٹران ہوگا آپ کی بون میروز سٹران ہو جائیں گی بون میروز سٹران ہوگی آپ کی سیلز کو ایکسٹر انرجی ملے گی یہ جس سکسیس فلی جی 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 کیتابولیسم سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے مطلب جو سادہ تبیت کے لوگ جنہیں فرق نہیں پتا ہوتا پتھروں کا بے وکوف بھی بنایا جاتا ہے جناب یہ پتھر یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے یہ کیا ہے یہ نکلی پتھر بیٹھتے ہیں جاتے ہیں تو کیا پہچان ہے اصلی پتھر کی اس وقت تو پہچان کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قدرت تخلیق کرتی ہے وہ ایک جسی کبھی نہیں ہو سکتی جیسے ہمارے چہرے یقصہ نہیں ہیں بلکہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی ماہرترین کیوں نہ ہو خام مال کو جب بھی کٹنگ کرے گا تو اس میں فرق ضرور رہے گا 100% میں آپ کو بجری کے سوٹ رکھ دوں اور کہوں اس میں سے آپ مجھے دو ایک جیسے پتھر ایک وزن کے ایک چیز کا آپ نکال کر دیں آپ دو بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ جن چیزوں کا قدرت تخلیق کرتی ہے وہ الیدہ الیدہ ہوگی تو اگر وہ اس میں پلاسٹک ہوگا یا کچھ ہوگا تو ان کی سرفس بلکل ایک جیسی ہوگی ایک جیسے نیٹ کٹے بہت ایکسٹر نیٹ کٹے میں ہوں گے مگر اگر وہ اصلی ہوں گے تو آپ ان کی سرفس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ رف نظر آئیں گے رف نظر آئیں گے ان کی جو کنارے ہیں جو آج کل اکی کی تو میں سٹیٹ ویاب پہچان منا دیتا ہوں کہ اکی کے اندر یہ چیز ہے کہ اکی کا جو پیرلل ہے اس کا جو جس کی اکی کی بیس جو ہے بوٹم جو ہے اس کا بلکل فلیٹ ہو اور اس کو ذرا سا ہلائیں تو اس کے اندر ایک خلقا سا کھڑا پڑھ رہا ہو کرو پڑھ رہا ہو تو یہ سارے کے سارے چائنا نکلی بنا رہا ہے یہ وہاں سے آ رہے ہیں جو اوریجنل اکی ہوگا اس کا پیٹ جو ہے وہ نیچے سے بوٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ابھرا ہوگا کرو سمت میں ہوگا اور اس کے کنارے پر چونکہ کٹنگ سے بنایا جاتا ہے تو کنارے پر دھار ہوگی گولائی کبھی نہیں ہوگی فیروزہ انڈیا والے نکلی بنا رہے ہیں اس وقت فیروزہ پوری دنیا کے اندر یا اریزونا سے اچھا نکل رہا ہے یا نیشہ پور سے نکل رہا ہے تیسری جگہ لڈاک تھی اس کے اندر آگیا ہے بہترین فیروزہ اس وقت ایران کا ہے کرمان اور خوراسان سے اور نیشہ پور سے نکل رہا ہے اچھا سر اس وقت سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ وقت کے ساتھ ہماری ریس لے ہی رہتی ہے ہم جاننا چاہیں گے ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے ہم جلدی جلدی سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کو اس کو جلدی جلدی ایکوریٹ جواب دینے ہوتے ہیں ہم لوگ جاننا چاہیں گے سر کس پتھر کا کیا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اور کس چیز کے لئے کون سا پتھر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے فر اگزامپل اکیق اکیق کو پتھروں کا سردار پتھر کہا گیا ہے اکیق کے پہننے سے کہا گیا ہے کہ نظرے بد دور ہو جاتی ہے نظرے بد دور ہو جاتی ہے اور بیماری کے حوالے سے بھی بتاتی ہے بیماری کے حوالے سے یہ نظرے بد کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے آپ کو جو غصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اور اکیقی ایک اور خاصیت ہے کہ مختلف سٹونز جو بہت پاور فل میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ پہننے سے ان کی ایکسٹر پاور ہوتی اس کو تھوڑا سا وہ ڈم کر لے اچھا ہم جاننا چاہیں گے کہ شگر کے لئے کون سا سٹون ہونا ہے شگر کے لئے آپ جو ہیں وہ فروزہ پہنیں اچھا ہارڈ ڈیزیزز ہارڈ ڈیزیزز کے لئے وائٹ اکیق بہت بہترین ہے اوپل بہت بہترین ہے کیونکہ یہ غصہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اچھا ہم گوڈ ہیلتھ کے لئے کیا لے سکتے ہیں گوڈ ہیلتھ کے لئے جو آپ کا بیسک سٹون ہوگا آپ اس کو ڈیزیز کریں کہ جو آپ کا سٹون بسکلی بن رہا ہے آپ کے نام کے عداد کے ساتھ جو میچ کر رہا ہے آپ اس کو ڈیزیز کریں اچھا باد لوگوں کا ہوتا ہے کہ بالوں کے بال بہت جلدی وائٹ ہو رہے ہیں بال گر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی ایچ کے اندر وہ بھی کسی پتھر سے کٹرول کی جاتے ہیں بسکلی یہ جو ہوتی ہے آپ کی آسابی کمزوری ہوتی ہیں تو آسابی کمزوری کے لئے جو یہ چیز جاتی ہے وہ حدید ہے اچھا حدید کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کانسر کے لئے کانسا سٹون ہوگا کانسر کے لئے آپ ہمیشہ اکی کے ساتھ آپ نیلم یا ڈیمن یا ڈیمن یا ڈیوز کریں گے اچھا باد لوگوں کو یہ ٹیوبرک ڈلاؤسز دمے کا یا ٹی بی کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کیا ہے کوئی پتھر ٹیوبرک ڈلاؤسز یعنی کہ آپ دمے کا یا گلے کی خراش یا ان چیزوں کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ اکیق کے ساتھ بلڈ سٹون کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اچھا ڈر اور خوف کے لئے اور جادو کے لئے کانس سٹون ڈر خوف اور جادو کے لئے بہت سارے سٹونز کا ذکر ہے لیکن اس میں بیسک سٹونز جو ہیں وہ اکیق ہے زبرجد ہے اور کرسل ہے بلور ہے لاجورت ہے بلکہ لاجورت کے لئے یہ بھی ہے بلور کے لئے یہ ہے کرسل جو ہے کہ جو بچے اس رات کو سوتے میں دبک جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں در جاتے ہیں تو اگر آپ گلے میں بہنا دیں تو ان کا ڈر نہ موقوف ہو جائے گا اچھا ڈر کے لئے بتائیے ڈر کے لئے ڈیفنیٹلی ڈر آپ کے ذہن ہے وہ وہم ہے اس کا ہے تو آپ جب تک آپ اکیق کو یوٹلائز کریں فروزے کے ساتھ تو وہ آپ کے ڈر اور خوف کو کیونکہ یہ آپ کی اندر قوت اور طاقت بے پناہ پیدا کر دیتا ہے آپ کا ڈر اور خوف کھاتا اچھا ڈیفنیٹلی لوگ کہتے ہیں ایول آئی لے آپ نظرِ بد کیلئے تو اس کے لئے کیا سٹون ہو سکتا ہے جو ایول آئی جس کو نظرِ بد ہے اس کے لئے لحسنیا بھی یوز ہو رہا ہے جس کو کیٹس آئی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اکیق کو بھی نظرِ بد کیلئے بچوں کے گلے میں اور مرجان سپیشلی نظرِ بد کے ساتھ جادو ٹونے اور سہر کو بھی ختم کر دیتا ہے ایک دفعہ میں نے سنا ہے کہ پیار کا ایک اٹریکشن کا بھی سٹون ہوتا ہے وہ کونسا سٹون ہوتا ہے اپل ہے اس کو ورل میں یوز کیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر جو یورپیانس ہیں جب یہ انگیجمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اپل پہنے جاتا ہے کیونکہ دل میں انتھا ہی پیار اور محبت کے حساسات کو جگہ دیتا ہے تو ایتھنے بھی آدمی ہیں ہمیشہ پیار بہت ہو جاتا ہے ہمیشہ پیار بہت ہو جاتا ہے سلدی ہو جاتا ہے دو دو دفعہ پیار ہو جاتا ہے جیتی بھی بیویاں ہیں وہ اپنے میاں کو اپل پنا دیں اگر کسی کی بڑی ہی پیاری پرسنیلٹی اس کو دن کی روزانہ پیار ہو جاتا ہے تو اگر اپل پہن لے تو اس کو دن میں دو دو تین دفعہ پیار ہونے لگے گا دیفینیٹلی بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسلا ہے یہ کہ اپل ہر آدمی نہیں پہن سکتا اس کے لئے صرف آتش اور ہوا کے جو اناثر والے لوگ ہیں یہ اپل کو یوٹلائز کریں گے اجتر کوئی ایسا پتھر بھی ہے جس کو پہن کے انسان کی پرسنیلٹی جو اچانک بڑی دبانگ قسم کی پرسنیلٹی ہو جائے اور بڑا ہی آپ آپ میں کونفیڈنس آجائے سر ڈیفینیٹلی بات ہے ایسی لازمی بات ہے کہ انسان کی نیچر بسیکلی ہر چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ یونیویرسل طوت ہے کہ نیچر کنوٹ بی چینج بی نیچر بی نیچر اب اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں کہ آپ نیچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ یوگا کریں آپ بہت ہارڈ ایکسرسائزز کریں یہ کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی دوسی چیز جو قدرت میں تخلیک کی یہ سٹونز ہیں جو آپ کی نیچر کو کم بلیٹلی چینج کر سکتے ہیں یہ ایسا سٹون ہے کہ کافی لوگوں کے اوپر یہ نہیں سوٹ کرتا اور بہت ہی نیگٹیف افیکٹس آتے ہیں تو اس کی بھی تو اسی سٹوری جاننا چاہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیلم ہے اس کو سٹونز کے اندر ایکسٹریمیسٹ سٹون کہا جاتا ہے اور اگر مکس ہو جائے تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ چیز نکلتی ہے اسی لئے اکیق کو پہنایا جاتا ہے کہ اس کی اگر پاورز بہت زیادہ ہیں تو ان کو تھوڑا سار یہ اگر آپ امرلڈ اور روپی پہنے سائفائر کے ساتھ تب کیا افیکٹس آتے ہیں نہیں امرلڈ کی thinking اور اس کی جو basis ہیں وہ اور ہیں ٹھیک ہے روپی کی اور ہیں روپی آپ پہن سکتے ہیں سائفائر کے ساتھ امرلڈ نہیں پہن سکتے ہیں اور تینوں اگر ایک ساتھ پہنے تو میرے خیال ان کی آپس میں ہوتی رہے گی آپ کو benefits and losses نہیں اچھا اچھا اس طرح بھی آپ نے ہاتھ میں اس وقت کون کون سے میں اگر آپ کے ہاتھ پہ دیکھوں تو ایک تو اکیخ ہے اور یہاں سے دوسرا امرلڈ لگ رہے ہیں اکیخ اور امرلڈ ہیں اور فروزہ اور اکیخ ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہے اس کو سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے اس میں بھی کوئی سائنس ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ فنگر میں نہیں پہننا چاہیے کوئی ایک پرٹکلر سٹون ہوتا ہے جو جیڈ تھا ہے کیا تھا پہلے اس کے ساتھ یہ ہے کہ حدیث شریف آئی ہے مختلف بکس کے اندر نیئر بورٹ کشم و قدرت میں بھی کوٹ ہے تیزیب الاسلام میں بھی کوٹ ہے یہی حدیث ایک ہی چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے منع فرمایا ہے انگوٹھی پہنے اور تھم میں بھی کیونکہ تھم میں جو تھا اور اس شہادت کی انگلی میں ہمیشہ مشرقین اور قوم اللوت وغیرہ پہنا کرتے تھے اور یہاں پوروں کے اندر بھی وہی پہنا کرتے تھے اگر ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے ان کی جانب چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں عمر بھائی شکر ہم ویری فائن اور آج تو احمد پور شرکیہ نے ہمیں بڑے ارسے باد یاد کیا بس شکر ہے کہ آپ نے پہچان نہیں اور اگر آپ لوگ نہ پہچانتے ہیں تو میں نے یقینا خفا ہو جانا تھا نہیں نہیں بلکہ ترسے باد آپ نے کال کیا وہ جو بتائیں کیا جاننا جائیں گی سب سے پہلے تو میں کہوں گے بہت ارسے بات بہت ارسے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا گیسٹ جو آپ بلاتے ہیں ماشااللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے گیسٹ ہمارے پرگرام کو چار چاندگ جاتے ہیں ہمارے پرگرام کو چار چاندگ جاتے ہیں آج بھی آپ نے ماشااللہ بہت سب سے پہلے تو اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتے ہیں میرے نام سمیرا ہے اور دیٹ و برس میری ہے 4th july 4th july آپ تو جد دن امریکہ اپنی جشن ازادی مناتا ہے فروٹو جلائے آپ تو اس دن پیدا ہوں گی یعنی پورا امریکہ آپ کی پدائش کے اوپر جشن مناتا ہے تو میں تو اجاننا چاہ رہی تھی اپنے سٹون کے حوالے سے اور یہ بھی کہ کیا واقعی سٹون پرسنالٹیز پر افرکٹ کرتے ہیں بلکل آئی دن آپ کے اس سوال پر بھی ہمارے پاس ایک کہانی موجودہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آپ سنتی رہی گا بہت شکریہ سمیرا آپ نے احمد برشار کیا سے اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سا سٹون جو ہے مافق رہے گا پہلے سمیرا ناس کے بارے بتا دوں توقیر احمد صاحب یہ اکیق کے ساتھ فیروزہ یا یاکوت اس کو پہنیں گے اور اختر عباد صاحب زرد اکیق کے ساتھ نیلم پہنیں گے اور سمیرا ناس جو ہے یہ گلے میں مرجان پہنیں گے اچھا یہ پیننٹ کے طور پر مرجان پہنیں گے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ریڈ کلر کا اکیق پہنیں اچھا یہ سیدھے ہاتھ میں ہیں یا الٹے ہاتھ میں ہیں اس میں بھی کوئی میں آگے بتا رہا تھا کہ ان دو انگلیوں میں کومن لوت پہن دی تھی اور اس میں منافقین پہنا کرتے تھے تو آپ ان دو انگلیوں میں اور جڑ تک پہنیں گے ہمیشہ ہمیشہ رائٹ سائٹ پہ پہنیں گے بائیں ہاتھ میں نہیں پہنیں گے لیکن اگر آپ کی رائٹ سائٹ کی دونوں انگلیوں میں ہوں تو بائیں ہاتھ میں پہنیں گے لیکن ان کو باثروم جانے سے پہلے ہر صورت اتار دیں گے اور رات کو سونے سے پہلے کیونکہ یہ نجس حالت میں کبھی نہیں پہنے جا سکتا ہے یہ جنت کے پتھر ہیں اور وہاں پر بھی ہمارے لیے یاکو، تھیرے، موتی، جوہرات کے محل ہیں اور جہاں تک ہم اقیقی بات کرتے ہیں وہ بائی ٹائم بائی آپ کی سپیرچل پاورز جو بھی ہوتی ہے جب آپ نماز پر تو وہ چینج ہونا شروع ہو جائے یا تو اس میں آنکھ بنتی ہے یا کبھی درخ بنتا ہے اس ٹائپ کی ڈیفرن ڈیفرن چیزیں چینج ہوتا رہتا ہے اقیق سٹون جو ہے ام ایٹس جسٹ ایمیجینیشن میں کہہ سکتا ہوں اس کو ایدروائز جو سٹون ایک بار خلق ہو جاتا ہے اس کے اندر تغیر اور دبدل صرف دو میں آتا ہے یا تو فیروزے میں فیروزے میں یہ آتا ہے اچھا سر اس وقت ہم لوگ صرف واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد اور پھر ان تمام چیزوں کے پر گفتو کریں گے جناب دیکھتے رہے ہمارا پروگرام اور اگر آپ کے دہن میں بھی کوئی سوال ہے کہ آپ کونسا پتھر پہننا چاہتے ہیں کونسا آپ کو موافق ہوگا یا نہیں تو اس کے لیے ہمارے نمبروں پر کال ضرور کیجئے گا فیلحل چلتے ہیں ایک اوڈیسی کمرشل بریک کی جانے جی ویئرز ویلکم بیک جیسے کہ امیر نے بریک پر جانے سے پہلے کہتا کہ آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اپنا نام اور جہاں سے آپ کال کر رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ لکھ لیں گے سائے چیزیں اور آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا سٹون آپ کو سوٹ کرتا ہے بکوز ہر سٹون کی اپنی اپنی کیا کہتے ہیں فائدے ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں تو جو بھی سٹون آپ نے آلریڈی پینا ہوئے اس کے بہا حوالے سے بھی آپ جان سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو بیماری ہو تو بلاٹ پریشر ہو شگر ہو اس کے لئے بھی کافی اچھی کہکتے ایفیکٹ چاہ سکتے ہیں جناب ایک دور پھر آپ کو بتا چلیں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبح بخیر روہی the energetic and the electrifying morning show اور یہ تمام electricity کے پیچھے ہاتھ ہے وائٹل ٹی کا جس کے ویسے ہم لوگ صبح پہلا سپ لیتے ہیں اس کے بعد ایک دم دبنگ طبیعت ہو جاتی ہے اچانک ہمارے ونگز نکل آتے ہیں جناب سو وائٹل ٹی ہو اور زندگی جیو اور ہمارے پاس وائٹل ٹی خورک صاحب کی جانے باتیں سر ماشاءاللہ چاہے تو آپ بڑا ایک لازمی جز ہے پاکستانیت کا کہتے ہیں جہاں پاکستانی چاہے ہم لوگ بہت پیتے ہیں مگر یہ بتائیں کہ چاہے کی بھی اپنے الگ اسرات ہوتے ہیں اندفرنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں اچانک طبیعت میں بڑا دبنگ پناہ آجاتا ہے اور بڑا ہم آپ کے سٹون کے حوالے سے بھی پتا کرتے ہیں کیونکہ ہم سٹار سے ریلیٹڈٹس ٹون ہی ہوگا بلیک سٹون بھی بہت اچھا سٹون ہے کیونکہ وہ ایک چکل میں بھی آسکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے مرکل ہم یہ جاننا چاہیں گے ہجر اسفت بھی بلیک سٹون ہی ہے ہجر اسفت میں کہنے لگا تھا دنیا کے اندر دو ہی جنت کی چیزیں جو ہیں فیزیکل فارم میں ہیں ایک تو وہ اجوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو بیج ہے وہ جنت سے آیا تھا دوسرا ہجر اسفت کے بارے میں کہتے ہیں اور اس کی جو لوگ ہیں کتنے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں وہاں پر جا کر اور خانہ کعبہ میں وہاں پر جڑا ہوا ہے دعائیں مستجاب ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسپیشلی اس جگہ کے اوپر جا کر اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو فیروزہ ہے کیونکہ بہت سی لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ فیروزہ بہت اچھا لگتے ہیں تو کیا یہ ماتر کرتے ہیں کہ آپ کو چاندی میں پہننا چاہیا ہے یا گولڈ میں پہننا چاہیا ہے یا کسی ایک نورمل میٹل میں پہننا چاہیا ہے فیروزہ نہیں جو لیڈیز ہیں ان کے لئے تو ہمیدوائز کروں گا کہ وہ گولڈ میں پہننا چاہیے کیونکہ گولڈ ان کو علاو ہے ہمیں علاو نہیں ہے ہاں صحیح ہمیں علاو نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے لئے آخرت کی زینط ہے تو وہ ہماری آخرت کی زینط ہے اس لئے کہا گیا کہ ہم آخرت میں جو ہیں وہ ہمیں ملے گا جنت میں یہاں ہم نہیں پہن سکتے یہاں لیڈیز آپ پہن سکتی ہیں اور فیروزہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لئے فتح اور نصرت کے لئے اور قوت کے لئے شوگر کے لئے یہاں تک کہ آگر کسی شخص کا کونفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہے مثال کے دور پر جو خاک عداد ہوتے ہیں ان کے ساتھ پرولومی ہوتی ہے کہ بہت اچھے بہت مہنٹی بہت ورک کرنے والے لیکن ان کی ڈیسین پاور نہیں ہوتی وہ اپنا فیصلے پہ قائم نہیں رہ سکتے یہ ان کو پریشوریز کیا جا سکتا ہے وہ اکیق کے ساتھ فیروزہ کو یوٹلائز کریں ہندر پرسنٹ ان کا جو کونفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بینفیٹ یہ ہوگا لیکن اس سے ایک چھوڑا سا لاؤس بھی ہوگا اسے وہ پریشان نہ ہو اس میں تھوڑی سی قولنیس پیدا ہوگا اور قولنیس اس ہی میں پیدا ہوتی ہے جو اپنی چیز پہ قائم رہنا چاہتا ہے یہ طبیعت میں سرد مہری کی بات کر رہے ہیں آپ انفیکٹ کہ جو طبیعت کے اندر انسان میں قولنیس آجاتی ہے مطلب وہ اتنا رسپونسیف نہیں رہتا کسی کی جانب جذبات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں مطلب کسی کے فائدے نقصان کے اوپر اچھا فیلنگس ملی جلی سی ہیں اور می بھی فائٹ فر ڈایٹ کیلئے اللہ تعالیٰ جلیشانوں نے یہ جو تمام لوگوں کو بنایا ہے اور یہ چار رناصر بنائے ہیں یہ چاروں ایک دوسرے کے بلکل مخالف ہیں بلکل اب مٹی جو ہے یہ تھرثرانہ شروع کر دے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے صحیح زلزلہ آجائے آپ زلزلہ کو روک سکتے ہیں آگ لگ جائے جنگلوں میں آگ کو آپ قابو پا سکتے ہیں صحیح ہوا بے قابو ہو جائے تفان آجائے آپ قابو پا سکتے ہیں سنامی آجائے پانی بپھر جائے آپ قابو پا سکتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگوں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا مگر حقیقت میں دیکھ لیا کہ پانی سے کتنی بڑی تباہی تھی یہ یعنی نیچر کے چار علی وقت چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجہ کر کے ایک انسان کو تخلیق کیا صحیح اب یہ چاروں چیزیں اس کی باڑی میں موجود ہیں لائک ایس اب فروزے کی آپ کو ایک اور بہت بڑی بات بتا دوں کہ حدیث شریف ہے کہ ایک شخص گیا اور اس میں امام حسن اسکری کے پاس اللہم صلی اللہ محمد عالم حمد ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں نے محمود ابن احمد مسید کی بیٹی سے شادی کی اور میری اس سے اولاد نہیں ہوتی تھی مجھے اس سے بہت موپت ہے میری اولاد نہیں ہوئی تو میں کیا کروں آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ انگوٹھی فروزے کی لے لو اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء کی ایٹی سیون آیت رب اللہ تذر نی فردہ ہونتا خیر الوارسین وہ خود والا اور پہن لو اس نے ایسے کیا تو ایک سال کے بعد اس کے گھر میں اولاد ہو گئی اب میں اس چیز کو لیا اور یہ پہن کر ایک شخص جس کے گھر میں چودہ سال سے اولاد نہیں کی میں نے اس کو دے دیا وہ دیا تو ایک سال کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شاہ سب آپ نے جو فروزہ دیا تھا اگر اس کا کام ختم ہو جائے تو میں وہ کسی اور کو آگئے میں نے کہا کون سا کام ان کا آپ نے مجھے دیا تھا اولاد کے لیے میرے فرمے بیٹا ہو گیا اب حدیث صحیح تھی اب میرے ذہن میں فوراں کلک کیا کہ اس کے اندر ہے جس نے یہ کیا تو میں نے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا تو سٹیڈی کرتے کرتے مجھے یہ پتا جلا جب آپ کی باڈی کے ساتھ مز ہو گا اور یہ اپنی ریزز آپ کی باڈی میں ترانسفر کرے گا ہندیٹ پرسنٹ آپ کی نیوران سسٹم پاورفل ہو گا آپ کے آساب مضبوط ہوں گے ریڈ کی ہڈی کا جو اندر ارام اگز جس کو دورکا جاتا ہے وہ بہت سٹرنگ ہو گا آپ کی بون میرو سٹرنگ ہو جائیں گی بون میرو سٹرنگ ہو گی آپ کے سیلز کو ایکسٹر انرجی ملے گی مجھے جا نہ کر سکسیسفل جی 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 ایٹیابولیزم ایک رجل سب سے امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کو مطلب جو سادہ تبیت کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں فرق نہیں پتا ہوتا پتھروں کو بے وکوف بھی بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ پتھر یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے یہ یا یہ نکلی پتھر بیجتے ہیں یہ کیا ہے تو کیا پہچان ہے اسلی پتھر کی اس وقت تو پہچان کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قدرت تخلیق کرتی ہے وہ ایک جیسی کبھی نہیں ہو سکتی جیسے ہمارے چہرے یقصہ نہیں ہیں ویسے سٹونز بھی کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی ماہر ترین کیوں نہ ہو خام مال کو جب بھی وہ کٹنگ کرے گا تو اس میں فرق ضرور رہے گا ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو بجری کے سوٹ رکھ دوں اور کہوں کہ اس میں سے آپ مجھے دو ایک جیسے پتھر ایک وزن کے ایک چیز کا آپ نکال کر دے دیں آپ نہیں نکال سکتے کیونکہ جن چیزوں کا قدرت تخلیق کرتی ہے وہ الہدہ الہدہ ہوگی تو اگر وہ کوئی اس میں پلاسٹک ہوگا یا کچھ ہوگا تو ان کی سرفس بلکل ایک جیسی ہوگی ایک جیسے نیٹ کٹے بہت ایکسٹر نیٹ کٹے میں ہوں گے مگر اگر وہ اصلی ہوں گے تو اگر آپ ان کی سرفس کو غور سے دیکھیں گے مہتر پتھ سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ رف نظر آئیں گے رف نظر آئیں گے ان کی جو کنارے ہیں جو آج کل اکیق کی تو میں سٹیٹ ویاب کو پہچان منا دیتا ہوں کہ اکیق کے اندر یہ چیز ہے کہ اکیق کا جو پیرلل ہے اس کا جس کی اکیق کی بیس جو ہے بوٹم جو ہے اس کا بالکل فلیٹ ہو اور اس کو ذرا سا ہلائیں تو اس کے اندر ایک خلقا سا کھڑا پڑھا ہو کرو پڑھا ہو تو یہ سارے کے سارے چائنا نکلی بنا رہا ہے یہ وہاں سے آ رہے ہیں جو اوریجنل اکیق ہوگا اس کا پیٹ جو ہے وہ نیچے سے بوٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ابھرا ہوگا کر سمت میں اور اس کے کنارے پر چونکہ کٹنگ سے بنایا جاتا یہ تو کنارے پر دھار ہوگی گلائی کبھی نہیں ہوگی فیروزہ انڈیا والے نکلی بنا رہے ہیں اس وقت فیروزہ پوری دنیا کے اندر یا اریزونا سے اچھا نکل رہا ہے یا نیشاپور سے نکل رہا ہے تیسی جگہ لڈاک تھی بہترین فیروزہ اس وقت ایران کا ہے کرمان اور خوراسان سے اور نیشاپور سے نکل رہا ہے اچھا سر اس وقت سب سے امپورنٹ بات یہ کہ ہمارے پاس وقت کم ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ وقت کے ساتھ ہماری ریس لگی رہتی ہے لائف پروگرام ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارا بیسکلنگ تو ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے ہم جلدی جلدی سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کو اس کو جلدی جلدی ایکوریٹ جواب دینے ہوتے ہیں ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ کس پتھر کا کیا اثر ہوتا ہے ہم جلدی بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اور کس چیز کے لیے کون پتھر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اکیق اکیق کو پتھروں کا سردار پتھر کہا گیا ہے اکیق کے پہننے سے کہا گیا ہے کہ نظرِ بد دور ہو جاتی ہے نظرِ بد اتنی سٹرانگ چیز ہے کیونکہ حدیث ہے اور بیماری کے حوالے سے بھی بتاتی ہے بیماری کے حوالے سے یہ نظرِ بد کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے آپ کو جو گھسا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اور اس اکیقی اور ایک اور خاصیت ہے کہ مختلف سٹونز جو بہت پاور فل میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ پہننے سے ان کی جو ایکسٹر پاور ہوتی اس کو تھوڑا سا وہ دم کرتا ہے اچھا ہم جاننا چاہیں گے کہ شگر کے لیے کونس سٹون ہونا ہے شگر کے لیے آپ جو ہیں وہ فروزہ پہنے ہار ڈیزیزز کے لیے وائٹ اکیک بہت بہترین ہے آپ پل بہت بہترین ہے کیونکہ یہ حصے کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے ہم گوڈ ہیلتھ کے لیے کیا لے ستے ہیں گوڈ ہیلتھ کے لیے جو آپ کا بیسک سٹون ہوگا آپ اس کو یوٹلائز کریں کہ جو آپ کا سٹون بن رہا ہے آپ کے نام کے عداد کے ساتھ جو محش کر رہا ہے آپ اس کو یوٹلائز کریں بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ بالوں کے بہت جلدی وائٹ ہو رہے ہیں بال گر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی ایچ کے اندر کیا وہ بھی کسی پتھر سے کٹرول کی جاتے ہیں بسیقلی یہ جو ہوتی ہے آپ کی آسابی کمزوری ہوتی ہیں آسابی کمزوری کے لیے جو یہ چیز یوز کی جاتی ہے وہ حدید ہے اچھا اچھا حدید کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کانسر کے لیے کانسا سٹونز رہے ہیں کینسر کے لیے آپ ہمیشہ اکیق کے ساتھ آپ نیلم یا ڈیمیڈ یوز کریں گے اچھا بعد لوگوں کو یہ ٹیوبر گلوسز دمے کا یا ٹی بی کا پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا ہے کوئی پتھر ٹیوبر گلوسز یعنی کہ میکسمم آپ دمے کا یا گلے کی خراش یا ان چیزوں کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ اکیق کے ساتھ جو ہے بلڈ سٹونز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اچھا 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 لاجورت بلڈ سٹونز کے لیے بچے بلڈ سٹونز کے لیے یہ بھی ہے کہ بچے بلڈ سٹونز کے لیے دبک جاتے ہیں اور رونے شروع کر دیتے ہیں در جاتے ہیں تو اگر آپ گلے میں بہنا دیں تو ان کا در موقوف ہو جائے گا اچھا در کے لیے بتائیے در کے لیے در کے لیے در آپ کے ذہن ہے وہ وہم ہے اس کا ہے تو آپ جب تک آپ اکیق کو یوٹلائز کریں فروزے کے ساتھ صحیح تو وہ آپ کے در اور خوف کو کیونکہ یہ آپ کی اندر قوت اور طاقت بے پناہ پیدا کر دیتا ہے آپ کا در اور خوف کا تم ہو جاتا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں ایول آئی لے آپ نظرِ بد کیلئے تو اس کے لیے کیا سٹون ہو سکتا ہے جو ایول آئی جس کو نظرِ بد ہے اس کے لیے لحسنیا بھی یوز ہو رہا ہے جس کو کیٹس آئی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اکیق کو بھی نظرِ بد کیلئے بچوں کے گلے میں یوز کیا جاتا ہے اور مرجان سپیشلی نظرِ بد کے ساتھ جادو ٹونے اور سہر کو بھی کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہے اچھا اچھا ایک دفعہ میں نے سنا ہے کہ ایک پیار کا ایک اٹریکشن کا بھی سٹون ہوتا ہے وہ کونسا سٹون ہوتا ہے اپل ہے اس کو ورلڈ میں یوز کیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر جو یورپیانس ہیں جب یہ انگیجمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اپل پہنائی جاتا ہے وہ مطلب پہنچ ہے اور جیتی بھی بیاں ہیں وہ اپنے میاں کو اپل پہنے پہنے میں بیوری پرسنیلیٹی اس کو دن کی روزانہ پہار ہو جاتا ہے اگر اپل پہنے تو اس کو دن میں دو دو تین دفعہ پہار ہونے لگے گا دیفنیٹلی بات ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسلہ ہے یہ کہ اپل ہر آدمی نہیں پہن سکتا اس کے لئے صرف آتش اور ہوا کے جو اناثر والے لوگ ہیں یہ اپل کو یوٹلائز کریں گے آدھرائیس نہیں اچھر کوئی ایسا پتھر بھی ہے جس کو پہنکے انسان کی پرسنالیٹی جو اچانک بڑی دبنگ قسم کی پرسنالیٹی ہو جائے اور بڑا ہی آپ میں کونفیڈنس آ جائے اور سر ڈیفینیٹلی بات ہے ایسی لازمی بات ہے کہ انسان کی نیچر بسیکلی ہر چیز پر دیپینڈ کرتی ہے اور یہ یونیورسل طوت ہے کہ نیچر کنوٹ بی چینج صحیح بات ای بلیوان دیت تینک کہ نیچر کن بی چینج بی نیچر اچھا اب اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں کہ آپ نیچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یوگا کریں آپ بہت ہارڈ ایکسرسائزز کریں یہ کروڑوں میں سے کوئی اقادور نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنا ہے دوسری چیز جو قدرت نے تخلیق کی یہ سٹونز ہیں جو آپ کی نیچر کو کمبلیٹلی چینج کر سکتے ہیں حجر سر موسیقی